ہم جس سے پیار کرتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنا سارا ٹائم اسے دے دیں اپنی ساری اٹینشن اسے دے دیں اس کے ساتھ بات کرنا اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ ٹائم بتانا اچھا لگتا ہے اسے اچھے اچھی چیزیں گفٹ کرنا اچھا لگتا ہے اور سم ٹائم یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ وہ ہمارے پیار کی ہمارے ٹائم کی قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا کیونکہ اس کے ساتھ ہماری پلئیر کنیکٹڈ ہوتی ہے ہماری سیٹسفیکشن اس کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے گا گور کیجئے گا کہ ہم یہ سب اپنے ساتھ کیوں نہیں کرتے ہیں ہم خود کے ساتھ اتنا زیادہ پیار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم خود کی اتنے اچھے دوست کیوں نہیں بن پاتے ہیں ہم خود کو ہی دھیر سارا ٹائم کیوں نہیں دے پاتے ہیں ہم خود کو ہی ڈیٹ پر کیوں نہیں دے کر کے جاتے ہیں جہاں ہم خود کو ذرا دنیاوی معاملات سے ہٹ کر کچھ نیا کرنے کا پلان تیار کرنے میں مدد کریں ہم خود کو ہی اچھے اچھے گفت کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ جتنا اچھا آپ کا دوست اور آپ سے پیار کرنے والا آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا ایسا کوئی بھی آپ کو باہر کی دنیا میں نہیں مل سکتا آپ کے دوست احباب آپ کے رشتہ دار یہ سب آپ کو اس وقت سپورٹ کرتے ہیں یا آپ سے پیار کرتے ہیں جب آپ کسی اچھے مقام پہ ہوتے ہیں یا آپ کا اچھا سٹیٹس ہوتا ہے یہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو ناکامی میں آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں یہ لوگ آپ کے وہ وقتی دوست ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر برا وقت آتے ہی آپ سے دور ہو جاتے ہیں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایک دوست جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے آپ کو بہت سپورٹ کرتا ہے جو تھکتا نہیں ہے جو اکتاتا نہیں ہے اور ہر قسم کے ناکامی میں وہ آپ کو یہی کہتا ہے کہ اٹھے یہ وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نہیں ہے یہ وقت مایوس ہونے کا نہیں ہے یہ وقت ہے کچھ کرنے کا یہ وقت ہے دنیا کو کچھ بہت بڑا کر کے دکھانے کا سو جسٹ ٹو اٹ پیس جولائی کو اپنی برسڈے پہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس بار میں اپنی برسڈے کو ذرا ایک الگ طریقے سے سیلیوریٹ کروں گا اور پورے کا پورا ٹائم اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بتاؤں گا جو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور مجھے ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے پوٹیویٹ کرتا ہے جو مجھے ہمیشہ انسپائر کرتا ہے مطلب پورے کا پورا ٹائم میں اپنے خود کے ساتھ بتاؤں گا اور میں اپنے اس دوست کو دنیا کا بہت ہی امدہ اور شاندار گفت کروں گا یہ گفت اس وقت تو میری لیے ہوگا لیکن آنے والے دنوں میں یہ پوری دنیا کے لیے ہوگا پھر رات کے بارہ بجتے ہی بیس جولائی کو اندفز سیکنڈ میں نے خود کو اچھے سے برث دے وش کیا اور اپنے گزر جانے والے دنوں کو احتساب کیا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کیا کیا کیسے لائف کو سپینڈ کیا جیسے میں جیتا رہا کیا یہ سب اچھا تھا یا پھر اس میں بہت کچھ امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور ان گزرے ہوئے دنوں میں میرے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے تھا لیکن یہ وقت تھا آنے والے دینوں کے لیے بہت اہم فیصلے کرنے کا ایک نئی سوچ کے ساتھ کچھ نئے اہد کرنے کا صبح ہوتے ہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا اور کچھ دیر بعد میں ایک کھلی جگہ پہ چلا گیا اور اس دوران میرے ذہن میں بہت سے اہم سوال گردش کا رہے تھے جو کہ زندگی کی سنجیدگی کی الچنوں میں اور بھی زیادہ الچ گئے تھے اس خوشگوار ماحول میں میری ملاقات میرے بہت ہی بہترین دوست سے ہوئی جو کہ شاید میری اس پرسڈے کے موقع پر سب سے زیادہ خوش تھا اور میرے جسم کے سائے کی طرح میرے ساتھ ساتھ تھا جو ہر خوشی میں خوش اور ہر ناکامی اور گمی میں میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے میری ناکامی اور زوال کا وہ وقت جو کہ شاید میرا سایا بھی میرے جسم سے اکتا جاتا ہے اس وقت بھی وہ میرے سامنے آ جاتا ہے کہتا ہے ادھر دیکھ میری آنکھوں میں کیا تمہیں کوئی امید نظر آتی ہے کیا تمہیں کوئی ہمدرد کوئی دوست نظر آتا ہے اس وقت جبکہ ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے جب تمہاری ہمت بھی ساتھ چھوڑنے لگے تو میں ہوں نہ میں ہوں نہ تمہارے ساتھ میں ہوں نہ تمہارے پاس میں تمہیں کبھی ہارنے نہیں دوں گا میں کبھی بھی تمہیں ہمت ہارنے نہیں دوں گا یہی سیلف سٹرگل سیلف لو سیلف کیر آپ کو کبھی بھی کہیں بھی ہارنے نہیں دیتا آپ کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنے دیتا یہی وجہ تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اس بار اپنی برث ڈے اپنے ساتھ سیلیبریٹ کرنی ہے اور اپنے آپ کو کوئی بہترین سا گفت دینا ہے اور میں نے خود کو ایک گفت کیا آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی واج گفت کی ہوگی جسے دیکھ کے میں ریگولر اور پنکچول بن سکھوں یا کوئی پرفیون گفت کیا ہوگا لیکن ایسا ایسا بلکل بھی نہیں تھا یہ گفت جو آج مجھے ملا تھا یہ میری زندگی کو بدل دینے والا تھا وہ شاید کہ آنے والے دینوں میں بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل دینے والا تھا یہ گفت کوئی معمولی گفت نہیں تھا بلکہ یہ گفت تھا کہ جو بھی ہو جائے زندگی میں جیسے بھی حالات آ جائیں زندگی میں جیسے بھی حالات خراب ہو جائیں ہمت نہیں آرنی زندگی میں جتنی بھی ناکامی آ جائیں جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں کبھی مایوس نہیں ہونا کبھی اداس نہیں ہونا زندگی میں اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ہی لوگوں کا بیہیوئر بھی بدلتا رہتا ہے تو کسی کی باتوں کو دل پہ نہیں لینا کسی کے بیہیوئر سے خود کو ناکھوش نہیں کرنا اور زندگی میں ہمیشہ وہ کرنا ہے جو پیشن ہے نہ کہ وہ جس میں پیسہ زیادہ ہے جس میں دولت زیادہ ہے یا پھر جس میں شہرت زیادہ ہے کیونکہ اگر آپ اپنے پیشن کو پیشن بنا کر آگے لے کر کے چلتے ہونا اپنے پیشن کے ساتھ سنسیر رہتے ہیں تو وہی پیشن پیسہ بلاتا ہے شہرت بلاتا ہے اور سب سے بڑی بات آپ کا پیشن ہی آپ کی زندگی میں سیٹسفیکشن لاتا ہے کبھی ہمت نہیں آرنی لوگوں کی باتوں کو دل پہ نہیں لینا لوگوں کے بیہیوئر سے کبھی ہٹ نہیں ہونا اپنے پیشن کے ساتھ ہمیشہ سنسیر رہنا ہے یہ تھا میرا برث لے گفت جو کہ مجھے ساری زندگی ملے ہوئے تمام تفہوں سے زیادہ قیمتی اور امدہ تھا جو کہ میں نے زندگی میں اس کی ہر جگہ کمی محسوس کی اور اس گفت کے مل جانے سے میں خود کو کافی مدمن اور مکمل سمجھ رہا تھا آج مجھے میری زندگی کا بیسٹ فرینڈ مجھے زندگی کے معنی بتا رہا تھا مشکل حالات میں جینا سکھا رہا تھا اداسی اور پریشانی میں خوش رہنا سکھا رہا تھا اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ہماری زندگی کے سب سے بڑے مسائل یہی تو ہیں اداسی پریشانی اور لوگوں کی باتوں کو درمزر کر کے زندگی میں آگے بڑھنا اور جو بھی کوئی ہمیں یہ باتیں سکھاتا ہے یا بتاتا ہے تو اس کی حیثیت ہماری زندگی میں ایک مسیحہ کی طرح ہوتی ہے جو کہ مشکلوں کی سمندر میں ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں کے توفانوں سے بچا کر ہمارے لیے ایک برسکون زندگی کے لمحات پیدا کرتا ہے جو ہمیں جینے کا صریقہ سکھاتا ہے اچھے برے حالات کے راز معلوم کراتا ہے خوش اور غم کے حقیقی مطلب ہمیں سکھاتا ہے اور ایسا دوست اللہ کے سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے اور میری زندگی کا یہ قیمتی دن آج اس کی صحبت میں گزر رہا تھا مجھے پہلی بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی کا ایک ایک سیکڑ آج یوٹیلائز ہو رہا ہے ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ایسے لوگوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں جو ہمارے پیار اور احساس کی قدر نہیں کرتے اور آخر میں ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی ہر بندہ بے وفا ہوتا ہے اور قابل بھروسہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ کے جذبات اور احساسات کی قدر نہیں کرتا اور ایسے ہی ہم تمام لوگوں سے بدزن ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ چیز ہمیں بہت ہرٹ کرتی ہے اور ہم اپنے اندر ہی اندر اس دکھ سے دوچار ہو کے ختم ہونے لگتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ یہ چیز ہمیں ذہنی مریض بنا دیتی ہے اگر ہم اس حقیقت اور سمجھ آئیں اور اس طرح کی الجنوں سے باہر نکل آئیں اور خود کے ساتھ ایک ہیپی لائف جینے کے لیے ایک مضبوط کمیٹمٹ کر لیں اور یہ وعدہ کبھی ختم ہونے والا نہ ہو اور نہ ہی اس سے بندہ کبھی بور ہو اور یہ ساری باتیں میں نے سیکھی دی اپنے بیسٹ فرینڈ سے اپنے آپ سے اور میں نے خود کے ساتھ ایک بہت ہی اچھے والا کمیٹمٹ بھی کر لیا کہ اب خوش رہنا ہے حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں کتنے بھی خراب ہو جائیں اب زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور رکنا نہیں ہے تھکنا نہیں ہے ہمت نہیں ہارنے کیونکہ agog ڈieldudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud موسیقی